نحمده و نسلی على رسوله کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض عدت للذین آمنوا باللہ و رسوله ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاوَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا یا جن کے جوشِ جہاد میں زوقِ شہادت میں جذبہِ انفاق میں کمی آ گئی تھی ان کی کچھ تبیح زجر کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطانِ لعین تمہیں تاخیر اور تعویق کے چکر میں ڈالے گا ابھی یہ اور کر لو ابھی وہ اور کر لو ابھی ان ذمہ داریوں سے عدہ براہ ہو لو پھر اپنے آپ کو ہمہ تنہمہ وقت پر اللہ کی دین کے لیے لگا دینا اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے پھر انہیں دعوت دی گئی اگر اپنے گریبان میں جھاکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو نیران ہے اجری ہوئی ہے یہاں وہ ایمان کی مصبت دولت اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے تب بھی مایوس نہ ہو اعلموا ان اللہ یحیل ارض بعد باطہا اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے دوبارہ نکاحوں کا مشاہدہ ہے لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی لیکن جیسے تم حل چلاتے ہو تمہیں اپنی دل کی اس زمین میں ایک حل چلانا ہوگا مال کی محبت کو کھوٹ کھوٹ کر نکالنا ہوگا اس کے لئے صدقہ غریبوں محتاجوں پر بھی اور اللہ کے دین کے لئے قرض حسنا اب اس میں جو سب سے بڑی دکاوٹ ہے حیات دنیاوی اس کی حقیقت کھول دی عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لحب و لعب کہا جاتا ہے تو لحب پہلے ہوتا ہے لعب بعد میں محاورہ ہے لحب و لعب یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے ابتدائی زندگی میں کھیلیں کھیلیں اس میں کوئی اور کوئی لذت جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی کھیل ہے مشغل ہے مشغولیت ہے پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈالسنس کا ٹینیجرز اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے لعب کے ساتھ لہو بھی اور پھر اسی مرحلے پر زینت رضے بائش پھر انسان ابھی پوری جوانی کو پہنچتا ہے یہ تیس برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا نمائع کرنا اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے واقعیت پسند ریالسٹک اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے یہ بات جو ہے آخری پارے کے صورت میں آئے گی یہ جو آخر سٹیج ہے یہ پھر پیشہ نہیں چھوڑتی چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ پانچ نسلیں چھ نسلیں پیٹ بھرکر کھا سکتی پھر بھی حوث حلم مزید حلم مزید مزید کے لیے چاہے پاؤں جو ہیں ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے در نٹکا کے بیٹھا ہوا ہے مڈا یہ لیکن مال کی حوث دولت کی حوث یہ کبھی ختم نہیں ہو اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے مسابقت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو بھاگو دوڑو جیسے تم دنیا میں مسادپت کر رہے ہو اس کے ہاں یہ آگیا میرے ہاں کیوں نہ ہو اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آگیا میرے ہاں کیوں نہ ہو میرے بچے کیا کریں گے جائیں گے وہاں دیکھیں گے اور میں تو انفیورٹی کمپلس پڑا ہو جائے گا فلا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں ہے جس تجھو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں دین میں کرو جنت کے حصول کے لئے کرو سابقو الى مغفرت من ربکن دیکھ دوسرے سے آگے نکلو مسابقت کرو دور لگاؤ کس چیز کے طرف اپنے رب کی مغفرت کی حصول کے لئے اور اس جنت کی حصول کے لئے ارض و حاک ارض السماع والارض جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی نزل جس کو کہا گیا وہ تو اسی زمین پر ہوگی لیکن پھر اب مراتب کے حتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے لیکن اہل ایمان کے لئے یہ دروازے کھولے گئے یہ جو عرب ہا عرب گیلیکسیز ہیں اور ہر گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوگی اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بلکل ہماری زمین ہے ہر سولر سسٹم میں ہوگی سورج سے اتنے ہی فاصلے پر اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لئے یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لئے وہاں جانے کے لئے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا جیسے کہ دیبرائیل آتے ہیں ساتھویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتھویں آسمان پر ہوا آئے ہیں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ جو بھی ہمیں سے کچھ نصیب ہوگا یہ جنت کا پھیلاو ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر وہ تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لئے کسی چیز کو تیار کرنا استعداد اسی سے بنائے فلا میں بڑی استعداد ہے اعداد باب افعال ہے تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے ڈیکوریٹ کی گئی ہے ان کے لئے جو ایمان لا ہے اللہ پر اس کے رسولوں پر یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو بھی چاہے گا دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلنے میں راستہ یہ کیا ہے اس کی حدف آگے آ جائے گا جہاد اور قتال اور انفاق اس کام کے لئے ہے یہ اس سورہ مبارکہ کے کلائمکسوں کا جو آگے آئے گا لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے یہ تکلیف آ جائے گی یہ مسئیبت آ جائے گی یہ مشلع پیدا ہو جائے گا یہ مشکل ہو جائے گی یہ سارے خوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ إِلَى الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَوَرَاتِ لَتُبْنَبُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاللَّذِينَ عَشْرَكُوا عَذَنْ قَسِيرًا آزمائیات جائے گا اب اس کے لئے بتایا کہ بہت بڑا رسخہ دیا جا رہا ہے مَا صَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی تکلیف کوئی مسئیبت کوئی آزمائش کوئی رنج دے چیز تکلیف دے شئے مگر شاہے وہ مسئیبت تمہارے اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو کوئی بڑے پر آنے پر آیا سیلاب آیا زلزل آ گیا ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا کسی بیماری میں مفتلا ہو گیا مَا صَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ النَّبْرَا وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اِنَّ ذَالِكَ عَدَى اللَّهِ يَسِيرِ یہ اللہ پر بہت آسان ہے اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کانا و ما یکون کو کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے بہت مشکل سمجھو گے اللہ پر یہ آسان ہے یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے لِكَيْلَا تَعْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ تم افسوس نہ کیا کرو مایوس نہ ہو جائے کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے حوالی سے دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی موقع ہاتھ سے نکل گیا اب بیٹھ ہیں پشتا رہے ہیں پیچھو تاب کھا رہے ہیں میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا یہ نہ ہوتا اس نے یہ کام رکاپٹر ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا سوائے وہ پیچھو تاب کیوں کچھ حاصل ہو اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہد تیہ نہیں تھی بس بات ختم ہونا اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے اَسَانْ تُحِبُّ شَيْنْ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اَسَانْ تَقْرَهُ شَيْنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا عَلْتُوا لَا تَعْلَمُوا میں تو جانتا نہیں اللہ جانتا ہے مَا صَحَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْرَضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ عَلَّمْ رَعَا إِنَّا ذَالِقَ عَلَى اللَّهِ يَسِير لَكَيْ لَا تَعْلَمَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا عَاتَاكُمْ جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترائے مت کرو اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے اس کو ایک آنٹ فارڈ کرنا پڑے گا وہ لائیبیلٹی ہے آپ کو مانوے بیلنس شیر جب بنتی ہے تو جو کیپیٹل ہوتا ہے وہ لائیبیلٹی اس کے گھاتے میں آتا ہے اتنا مال تھا تمہارے پاس بتاؤ نا کیا کیا تمہیں اس میں تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائیبیلٹی ہے اس کو ایک آنٹ فارڈ کرنا ہوگا قیامت کے دن تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے تمہیں کیا کیا تمہیں اتنی ذہانت میں نے دن سے تم نے کہاں لگائی یہ صلاحیتیں میں نے دن سے کہاں خرچ کی دنیا بنانے میں یہ آخرت بنانے میں باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں آئی امف کی سرویس ہو رہی ہے اتنے ملئن روپے تنخواہ بن رہی ہے ٹھیک ہے چاکری کس کی ہو رہی ہے کس کے نظام کو چلا رہے ہو کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو غور پر رہی بات ہے بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے فلان شخص ورد بین کے اتنے عوضے پر پہنچ گیا ہمارا عزیز اور ہمارا کس کی چاکری ہو رہی ہے لفتین بن گیا اگلیز کی فوج میں انگلیز کی فوج میں جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے نکل جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترائے نہ کرو سوچا کرو بلکہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر اعتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرح سے جیل میں تھے مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہتے ہیں ایسی ایسی مارے پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلہ اٹھے کبھی آنکھوں میں آنسوں نہیں آئے اس کے بعد حکومت بدل گئی اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے کچھ تھیلیاں لے کر کہ یہ اس بادشاہ نے خلیفہ نے آپ کے لئے بھیلی ہے اب رو پڑے امام ابن حمد اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں یہ آزمائش بڑی سخت ہے خطاب دے دے کر انگلیزوں نے جو جو غداریاں کروائیں پھر خطاب ملتے تھے نا آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے لن کرتے کیا تھے وہ اس قوم کے اندر انگلیز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جددوز لکیلا قاسو لا ما فاتکم ولا تفرہو بما آتاکم واللہ لا يحبکن لا مختار فخور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے اللذین یبخرون اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سمال کر رکھے گا اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑت جو خود بھی مخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی مخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں درہا ہاتھ روکو روک کے رکھو کیا کر رہے ہیں تو نے دونوں ہاتھ کھرے چھوڑ دیئے ہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں چار بیٹیاں بھی ہیں ان کے ہاتھ ملے کرنے ہیں کہ نہیں کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں ممن یتولا فإن اللہ هو الغنی الحمید اور جو کوئی رخ پھیر لے گا مو موڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے وہ ستودہ صفات ہے اب آگیا کلائمکس اس سورہ کا یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے دین کا کونسپٹ ہمارا کیا ہے حکومت انگریز کی ہو ہوتی رہے ہمیں کیا نمازیں پڑھنی روزے رکھنے بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس نے انگریزوں کو ہمارے حاکموں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے ہمیں وہ روکتے ہیں نہیں نمازیں پڑھو داریا رکھو روزے رکھو حج کرو انگریز روکتا نہیں جس پر علامہ اقبال نے پھبتی چست کی تھی کہ بلہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے کیا قرآن کا قانون نافذ ہے وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے ذابطہ دیوانی ہند ذابطہ دیوانی ہے ذابطہ فوجداری کس کا انگریز کا کس کا قانون ہے اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا تنگ ہوتا ہوتا سکڑتا سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آگے آئے کہ چند ریچولز ہیں چند رسومات ہیں بس وہ دین ہے باقی جو ہو سو ہو یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھئے ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی ججوڑنے والی دوسرا یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی اریان انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے اور ڈنکے کی جو ڈرنے کے ساتھ نہ کھڑ کر بات گوھر کیجئے کہ گھر سمجھئے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ وَأَنزلنا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس کی قرآن خانی کی مجلی سے ہو جائیں یا قرآن کی محفلیں ہو جائیں یا خطاتی کی نبائشیں ہو جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ چالیس من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے بہت تیر مارا ہے قرآن اس لیے نادل ہوا تھا نظام کسی اور کا قانون پر راضی اوروں کے مہرانا محفل قادری صاحب کا جو شیئر تھا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پر راضی اوروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رولایا جاتا ہوں تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو جو میزان لے کر آیا اسے نصم کرو جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں عمرے کرتے رہو ہر سال باقی سارا دھندہ سودی کاروبار دین دین جو ہے بلڈنگیں بناو ایس کرو ہاں عمرہ کراؤ گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا ایسے عمرہ جو ہے کرا ہے پاک صاف ہو گیا یہ ہے آپ کا دین آج کا دین غور کر دیجئے اس کو نظام عدل و قسط پھر ذرا نوٹ کیجئے اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہا تک آخری تک پہنچ گئے آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے قائم بالقسط سورہ نسان میں فرمایا مسلمانو تمہیں کسی احمد اٹھایا ہے یا ایوہ لذین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء اللہ عدل و انصاف تو قائم کرنے والے بلکر کھڑے ہو سورہ بائدہ میں فرمایا یا ایوہ لذین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء بالقسط پھر سورہ شورہ تو ابھی پڑھ ہی ہم نے زیادر دور نہیں ہوئی حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بین عدل قائم کرو میں صرف وعث کہنے نہیں آیا اللہ اللذی انزل الکتاب بالحق والمیزان یہ بھی آیت سورہ شورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہی کتاب اور میزان کا لغز یہاں بھی آگیا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معاہم الکتاب والمیزان لے یقوم الناس بیقسط یہ عدل جو قرآن لے کر آیا ہے عدل ہے عدل اقلست ہے اسے نافذ کریں پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ بائدہ میں کہہ دیجئے نبی ان سے اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کوئی تمہاری اوپر ناظر کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن لگ کر دیکھئے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے you have no face to talk to us ہم سے دعائی ماغ رہے ہو ہم تمہاری دعائیں تمہاری بھی پر دیکھے کر بارتے ہیں تم نے وہ قرآن نافذ کیا یا اس کی تلابت کی تراہی میں سن لیا پورے لفظان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار لیا یا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَانْزَلْنَا بَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيْقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اور عدل کے راستے میں تو رکاوت ڈالیں گے وہ لوگ کے جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائیں ہاں کوئی ہو سکتا ایسا بھی جاگیردار شریف النفس کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس کہ پھر شاز ہوگا وہ کوئی کوئی ہوگا اکثر اور بیشتر تو نہیں ہوگا اب ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے مونچے تپکے سے تھے عثمان بھی ایمان لے آئے تھے مونچے تپکے سے تھے اکثر اور بیشتر تو نہیں اکثر اور بیشتر تو ریزنٹ کریں گے ریزنٹ کریں گے سٹیٹس کو ہو چاہیں گے وہ چاہیں گے نظام کے لئے کوئی تبدیلی نہ آئے ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں ہمارے انٹریسٹ ہیں ویسٹڈ انٹریسٹ ہمیں ان سے پریولیڈز ملی ہوئی ہے اس نظام سے نظام بدلے گا تو ہم گئے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لئے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ فِيهِ بَعْسُ الْشَدِيدِ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے یہی ایک آیت چل رہی ہے دوسری آیت نہیں ہے یہ اس لئے میں نے کہا تھا کہ اوریاں ترین یہ عبارت ہے انقلاب کے لئے کچھ سرکوچلنے پڑتے ہیں ورنہ نہیں انقلاب آتے ہیں اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے اس میں کوئی معذرت نہیں ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فر پیس اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائس کے لئے ہم حملہ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ تمہارا اپنے تصور ہے عدل انسانی کا ایک تصور ہے اس کے لئے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو لوگوں کا بہر گیراؤ کر رہے ہو انہیں آئیسولیٹ کر رہے ہو سینکشنز لگا رہے ہو کیوں؟ کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں منایا تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے وہ عدل اقس پر ممدی ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لئے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں گے ہاں طاقت نہیں ہے جو ٹھیک ہے پڑے ہوئے ہیں اس میں یہ کہ طاقت فرام کرو دعوت دو لوگ جمع ہوں اس کے لئے تنمندھنک لگانے کا عہد کریں ان کی تربیت ہو محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکہ میں بارہ مرس تک وہ آپ نے طاقت تیار کی ہے وہ طاقت جو ہے پھر کورا بنگے آجب تو کورا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر بل نقزہو بالحق اعل الباطل فید باغوہو ہم باطل کے اوپر حق کو مانتے ہیں جو اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے فائضہ ہوا زاہق یہی ہوا لیکن اس دوران میں اس پروسس میں اہل ایمان کو جانے دے نہیں پڑیں گی تکریفیں جھیلنی ہوں گی گھر بار چھوڑنے ہوں گے جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے یہ ہے انقلابی عمل وَالدَلَّ الْحَدِيدْ فِيهِ بَاطُ الْشَدِيدْ ہم نے اتارا لوہاں اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے اتیار بنتا ہے وہ منافع للناس لوگوں کے لئے کچھ اور منفعات بھی ہے اصل میں تو یہ تروال اور نیزے اور ڈھال کے لئے ہے باقی یہ کہ چمٹا فگنی اور توا بھی تم نے بنا لی یہ چڑو کوئی بات نہیں اب تو وہ چمٹا فگنی اور توا کا دور بھی گنر گیا وَلَيْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ ممادار بندے جو اس دوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود دین اللہ کا ہے اور اسے غالب کرنے کے لئے جو اللہ کے بندے میدان میں آگئے گویا کہ وہ اللہ کے بددگار ہیں اگرچہ دین نافذ کرنا قائم کرنا فرض بن سبی محمد رسول اللہ کا ہے جو ان کے انسار بن گئے مددگار بن گئے وہ اللہ کے مددگار نسول کے مددگار یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکھر کر اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی اس لئے کہ یہ جو آیا ہے یہ جمع کا سیغہ ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات رسولوں کو بھیجا اور تین چیزیں دیکھا بھیجا بینات کتاب اور میزان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات دیکھ وانزلنا معامل کتاب نمبر دو والمیزان نمبر تین تاکہ عدل پر قائم ہو حضور کے بارے میں اب آیت آئی دو چیزیں دے کر بھیجا تیسری نہیں کیا مطلب بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں کتاب اور موجزہ ایک ہو گئے ہیں قرآن ہی موجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہنے ہیں الہدا اسی میں قانون ہے کتاب ہے اور یہی موجزہ ہے محمد رسول اللہ کا موجزہ یہ ہے ہاں میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے میزان عدل قسط اب دین حق وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزُ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجاً ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر پچیس پر جو ہم نے پڑھ لی موسیقی